نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے دیش بھر میں آج بھارت کے راست پتا مہاتمہ گاندھی کی 74 وی پونی تیتھی پر ان کو شدھانجلی دی جا رہی ہے اس دن کو شہید دیوز کہا جاتا ہے کانگریس نیتا راہل گاندھی نے بھی مہاتمہ گاندھی کو یاد کیا ہے راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ باپو آج بھی زندہ ہے آپ کو بتا دے کہ مہاتمہ گاندھی کی پونی تیتھی پر پورا دیش آج انہیں نمن کر رہا ہے اپنے ٹویٹ کو لے کر نشانہ سادھا دراصل کانگریس نیتا راہل گاندھی نے راست پتا مہاتمہ گاندھی کی پونی تیتھی پر انہیں یاد کرتے ہوئے ہندوتو کا ایجنڈا چلانے والوں کو نشانے پڑھ لیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہندوتو وادی نہیں گاندھی جی کو گولی ماری تھی انہوں نے لکھا ہے کہ سب ہی ہندوتو وادیوں کو لگتا ہے کہ اب گاندھی زندہ نہیں ہے لیکن وہ آج بھی زندہ ہے بتا دے راہل گاندھی نے رویوار صبح ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ایک ہندوتو وادی نے گاندھی جی کو گولی ماری تھی سب ہندوتو وادیوں کو لگتا ہے کہ گاندھی جی نہیں رہے جہاں ستھے ہیں وہاں آج بھی باپو زندہ ہیں راہل گاندھی نے ساتھ میں ایک فوٹو بھی ٹویٹ کی ہے جس میں گاندھی جی کا چشمہ ہے اور رگوپتی راگھا وراجہ رام لکھا گیا ہے گارڈ لی بھے کی تیس جنوری انیس سو ارتالیس کو شام پاچ بچ کر سترہ منٹ پر ناثو رام گوٹسے نے راشت پتا مہاتمہ گاندھی کی اس وقت گولی مار کر ہتیا کر دی تھی جب وہ نئی دلی کے برلا ہاؤس میں پرارسنا کے لیے جا رہے تھے اسی دوران ناثو رام گوٹسے نے وہاں پہنچ کر پہلے باپو کے پیرش ہوئے پھر ان کے ساتھ کھڑی مہلا کو ہٹایا اور اپنی سیمی آٹومیٹک پسٹل سے ایک کے بعد ایک تین گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی تھی اس دن راشت پتی، اپراشت پتی، پردھان منتری اور رکشہ منتری ایک ساتھ راج گھاٹ اس مارک پر مہاتمہ گاندھی کی سمادھی پر اکٹھا ہوتے ہیں اور بھارت شہیدوں اور مہاتمہ گاندھی کو شدھانجلی دیتے ہیں لوگ بھارت شہیدوں کے اس مرتی میں دو منٹ کا مان رکھتے ہیں کہ اندھی سرکار کے نردیشوں کے انسار بھارت کے سوطندرتہ سنگرام کے دوران اپنے پرانوں کی آہوتی دینے والوں کو یاد کرتے ہوئے پورے دیش میں صبح 11 بجے 2 منٹ کا مان رکھا جانا چاہیے اس خبر میں فلحال اتا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی